ایول آئی این ہیومن ہیلتھ تو اس کے تمام جسم سے اور آنکھوں سے بلخصوص مضبط شوائیں نکلتی ہیں جس سے ماحول میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور ایسی حالت میں جب کوئی دوسرا نوربل انسان اسے دیکھتا ہے تو اسے بھی ان ریس کی وجہ سے توانائی حاصل ہوتی ہے لیکن جب کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو یا حسد کی کیفیت میں مبتلا ہو تب اس کا جسم اور اس کی نگاہیں بلخصوص منفی برقی شوائیں برامت کرتی ہیں جس کی وجہ سے جس شخص کو دیکھا جا رہا ہو وہ بھی ان منفی شوائوں سے متاثر ہو سکتا ہے نظرِ بد برحق ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ سکتی ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظرِ بد ہی کاٹتی ہے شر اور انسانوں کی نظر لگ جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو جب کسی مسلمان کے دل میں اللہ کی حیثیت کمزور پڑتی ہے تو گناہوں اور برائیوں کی جازبیت اسے لے ڈوکتی ہے اور وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے قوی وجود دائمی طور پر لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا غائب ہونا یا کمزور ہونا شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے حسین بن مسعود فرانے کہا کہ سفتہ یعنی شیطانی نظرِ بد ہے وہ بیان کرتے ہیں جس کو یہ نظرِ بد لگتی ہے وہ شیطانی ہے یہ نیزے کی انیوں سے بھی زیادہ تیز اثر دکھاتی ہے نظرِ بد انسان کو غبر تک پہنچا دیتی ہے یعنی بالکل فنا کر دیتی ہے ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور انسان کی نظرِ بد سے پناہ مانگتے تھے بد نظری ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح سامپ کا اثر جسم انسانی پر سرائیت کر جاتا ہے اسی طرح اس کے زہریلے اثرات سے متاثر ہو کر انسان مر جاتا ہے بلکل یہی صورتحال نظرِ بد لگانے والے کی ہے بعض لوگوں کی نگاہوں میں ایسی منفی انرجی ہوتی ہے جو مریض کی طرف منتقل ہو کر اس کے جسم کے مسامات میں سرائیت کر جاتی ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حاسد کی شر سے پناہ مانگا کریں کیونکہ نظرِ بد ایک تیر ہوتا ہے جو حاسد اور آئین کے نفس سے نکلتا ہے نظرِ بد کیا ہے یہ غالباً بعض کیفیتوں میں انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات ہیں جو دوسرے شخص پر خدا کی ازن سے اثر انداز ہوتے اور اسے بیمار کر دیتے ہیں ان اثرات کا معاملہ بلکل وہی ہے جو عام انسانی اقدامات کا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک آدمی خدا کے قانون کے تحت دوسرے کو پتھر مار کر زخمی کر سکتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو نظر بھی خدا ہی کے ازن سے دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے نظر معثر بالزاد ہرگز نہیں ہوتی جو کچھ ہوتا ہے خدا کے قانون ہی کے تحت ہوتا ہے نظر اگر لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کے لیے لوگوں نے مختلف حل تلاش کیے ہیں سرخ مرچوں کو جلا کر سنگھانا انہی میں سے ایک ہے ہمارا خیال ہے کہ نظرِ بد کے اثرات جو کہ شاید نفسیاتی ہوتے ہیں یا کسی اور طرح کے غیر مادی اثرات ہوتے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے یہ طریقے لوگوں نے اپنے تجربات سے ایجاد کیے ہیں ان میں اگر کوئی مشرکانہ بات نہ ہو تو انہیں اختار کیا جا سکتا ہے جس طرح عام بیماری میں ہم خدا سے شفا کے طالب ہوتے ہیں کیونکہ شفا اسی کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح نظرِ بد سے شفا کے معاملے میں بھی دواء کے ساتھ اللہ ہی کی پنہ پکڑی جائے گی اور اس سے دعا کی جائے گی اور اس میں کوئی شک نہیں اگر انسان صبح شام اسکار میں پابندی کرے تو انسان نظرِ بد سے حفاظت میں رہ سکتا ہے نظرِ بد ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں متزاد نقطہ نظر پایا جاتا ہے کچھ لوگ کا خیال ہے کہ نظرِ بد کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور یہ محض وہم کی سوا کچھ نہیں ہے دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس کے علاج میں بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے نظر کا برہ راز تعلق آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہماریاں اتنے بڑے بڑے فنکار بھی پڑے ہیں جو دلِ دماغ سے بھی دیکھ لیتے ہیں نظر کو اچھی اور بری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس کا تعلق آنکھ سے نہیں دیکھنے والے سے ہوتا ہے جس کے پیچھے بری سوچ اور نیت کار فرما ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے حل کرنے کے صرف دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اب اپنی عقل اور علم انسانی کا استعمال کیا جائے جیسے بخار کی شکل میں ڈاکٹر کے پاس جا کر مرز کی تشخیص کرائی جائے اور پھر اس کی تجویز کردہ دوائی کھائی جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر عقل اور علم انسانی کسی مسئلے کا حل نہیں رکھتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد کا راستہ اختیار کیا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے تیسرا کوئی راستہ مثلا توہمات کو اختیار کرنا وغیرہ درست نہیں احادیث میں نظر لگنے اور اس کے علاج کا ذکر آیا ہے اس سے بچنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو توہمات پر مشتمل ہو قرآن میں بہت سی پاکیزہ دعائیں آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے اور اس کی پناہ و آفیت مانگی گئی ہے جیسے سور فاتحہ آیت القرسی اور احادیث میں بھی اس نویت کے بعض اذکار کا بیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے انہیں کو اختیار کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی